بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راچہ آپ کی اپنے شو پلے آن میں جی ناظرین بات کریں گے پی ایس ایل کی پی ایس ایل کا جو اس وقت بخار ہے وہ زور و شور پہ ہے کل ایک خوبصورت مقابلہ دیکھنے کو ملا جی پی ایس ایل کا سب سے بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملا ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ایک سنسنی خیر مقابلہ جو اینڈ تک یہ فائنل نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سی ٹیم جیتنے لگی ہے اور کون سی ٹیم ہارنے لگی ہے بہت ہی مزے کا مقابلہ دیکھنے کو میرا پہلی ٹیم ملتان سلطان جو ٹاس ہار کے بھی گیم جیت گئی ہے اب تک جتنی بھی ٹیم کھیلتی آئی ہیں وہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہار جاتی تھی لیکن ملتان سلطان نے پہلی بیٹنگ کر کے پھر بھی یہ میت جیت دیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ ملتان سلطان واقعی ایک ایک سٹرونگ ٹیم ہے ڈیفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ڈیفرنٹ کیا تھا دونوں طرف میں اگر آپ دیکھیں تو کیپٹن جو تھے ان کی منٹیلیٹی کا تھا ایک طرف سے رزوان چل محول اگر اینڈ ٹائم تک کوئی گلتی کر رہا ہے تو چل فیس دے رہے ہیں ریلیکس فیل کرا رہے ہیں اور اسی طرح ان کے پلیئرز نے بھی چل پرفارمیس دی دوسی طرف اگر آپ بات کریں ہمارے موس سینئر اور ریسپیکٹڈ جو کیپٹن ہیں سرفراز ان کی بات کرتے ہیں تو سرفراز نو ڈاوٹ بہت اچھے کپتان ہے کیونکہ ہماری چیمپنن ٹرافی انہی کی کپتانی میں ہی ہم نے جیتی تھی لیکن تھوڑا سا سٹریس میں رہے اور اپنے بالرس کو بھی بہت زیادہ سٹریس میں رکھا شاید یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں جو بھی اس پریشر کو برداشت کر جائے وہ جیت جاتا ہے بات کرتے ہیں شان مسود کی خوبصورت اننگ کے بارے میں جی ایٹی ایٹ رنز کی ففٹی سکس پال پہ خوبصورت اننگ کھیلی شان مسود ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس پی ایس ایل میں پہلے ہی بہت اچھا پرفارم کر جائے لیکن اس پی ایس ایل میں بہت اگریسیف ہو کے بہت اچھے سے ہٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو ایٹی ایٹ رنز ہیں وہ بہت کام آئے کل کے میچ میں آل دو کیپٹن نہیں چل پایا محمد رزوان سیتیس میچوں کے بعد پہلا میچ ہے جس میں اس نے صفر پہ آؤنٹ ہوا لیکن آل دو ٹیم اچھا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو گئی ون سیمیٹی فور کا ٹارگٹ دیا کوئٹا اس کو ایک طرف مشکل میں لے کے گیا پھر اس کو اچھے طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اچھی ہٹنگ کر کے اینڈ پہ لیکن پھر میٹ کا پاسا ایسا تھا کہ ملتان کے پاس چلا گیا پھر دوبارہ کوئٹا کے پاس آیا آخری دو آور بہت ہی کروشل تھے ویلے نے بہت اچھی بالنگ کروائی اور ویلے کی آخری آور کی وجہ سے ملتان یہ میٹ جیت گیا لیکن یہاں پر جو بہت کمال قسم کا کیچ کیا گیا اس کو ہم نہیں بھولا سکتے جی وہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ بال پہ وہ چھکا جو کہ نصیم شاہ نے مارنے کی کوشش کی اور اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں کیچ کر لیا گیا وہ چھکا ڈیویڈ جو نہیں اس نے جو وہ چھکا کیچ کیا وہ بہت ہی زبردستہ ٹیم ڈیویڈ کا اور اس کی وجہ سے ملتان سلطان میٹ جیت گیا اس وقت ملتان سلطان تین مقابلے کھیل کر تینوں میں میٹ جیت کر چھ پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل میں ٹاپ پہ ہے اور یہ بہت ہی کمال اچیومنٹ ہے مجھے ایک خوبصورت بات جو ملی ہمیں فیوچر کا بہت ہی خوبصورت بڑا کمال قسمتہ کیپٹن محمد رضوان کی شکل میں نظر آ رہا ہے ہمارا فیوچر بہت ہی خوبصورت ہاتھوں میں ہے ہمارا فیوچر برائیٹ ہے کرکٹ کے حوالے سے آج کی میچ کی بات کرتے ہیں تو آج مقابلہ ہے ملتان سلطان کا دوبارہ سے ملتان سلطان مقابلہ کرے گی اسلامباد یونائٹڈ کا یہ وہ واحد ٹیم ہے جو ملتان سلطان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے جی اسلامباد یونائٹڈ کی بالنگ بہت اچھی ہے شاداب بہت اچھا لے کے جا رہا ہے ٹیم کو تو آج کا مقابلہ دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے میرا بورٹ پھر ملتان سلطان کی طرف ہے ہمارے ساتھ رہے گا اسی طرح آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آپ لوگوں سے ہوتی ہے پھر ملاقات اللہ حافظ فی امان اللہ